الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائبیونل میں مقرر کریں یہ درست نہیں ہے ہائی کورٹ کے جج سائبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے جو کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے اور اس معاملے میں جلہور ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نومینیٹ کیے تھے نامزد کیے تھے ان میں سے چار کوئی الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس میں سے ہم چنیں یہ بات تو آج سپریم کورٹ میں نہیں تسلیم کی فیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی پوائنٹ کرنا ہوگا از الیکشن ٹائبینل ماں سوائی یہ کہ کسی جسٹس صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جسٹس صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیئے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹائبینل اس میں سے چار جسٹس صاحبان کو موجودہ چیف جسٹس آلیہ نیلم نے خود فارغ کر دیا ہے یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں چھے میں سے چار جسٹس صاحبان کے نام واپس لے لئے گئی ہیں اب یہ چار جسٹس صاحبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے الیکشن اپیلیں سن رہے تھے اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم مقلعہ میں بھی بہت آزاد منش ہیں یہ خوف میں نہیں آتے دباؤ میں نہیں آتے تو یہ اپنے افسوس ہے کہ ان چار جسٹس صاحبان کے نام ہم واپس لئے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر یہ ہمارے سامنے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا ان چار جسٹس صاحبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف چسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیئے ہمیں افسوس ہے کہ چار جسٹس کے نام واپس لے لئے گئے ساتھی الیکشن کمیشن نے آجے کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائر جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لئے یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی اس کو وہ مائدے پر رکھیں گے مہانہ تنخواہ دیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائر ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہیں اور پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اسیملی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو پیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں ریٹائر ججوں کی تائناتی کے حوالے سے بھی پٹشنیں دائر ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا اور بالخصوص یہ ریٹائر جج اگر قائم رہتی ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف یہ میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈننس آ گیا اس آرڈننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کرنے اس کمیٹی میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منی بختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا جبکہ منی بختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے انہوں نے بطور احتجاج جے کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن باہران کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے دو جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آگئے ایک منٹ بات کر لیں تو ہم وہیں واپس آگئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے تین سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے اب ہم واپس وہیں آگئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینئرٹی میں جج ہیں ان کے اتفاق رائے سے بینچ بنیں گے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ پہ اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانیہ کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مضاہمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہ یہی صورتحال ہے اور مونی وختر صاحب نے اعتباتر سے اعتراض کیا تھا جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے ساتھ ممبر وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائیبیوننز کے حوالے سے اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا مونی وختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضہ تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں وہ ایسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج سائبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے یہ درست ہو یا نہ ہو تاثر ہے کہ وہ حکومت کے ہمائیتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے ہمائیتی ہیں نہیں لیکن قانون یہ تھا کہ جو بھی تین سینئر موسٹ ہوں گے وہ تین آ جائیں گے اس میں کوئی آپ نے پکنڈ چوز نہیں کرنا تھا اب پکنڈ چوز کی طاقت چیف جسٹس آپ کو دے دی گئی ہے وہ چاہیں تو گیارمے نمبر سترمے نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس تمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں مکمل ثواب دید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے لیکن مغیر اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتی ہیں جو مصابدے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کے یالف بے جین کوئی اور ہو وہ فرق نہیں پڑے گا تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسلدہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر آزم مقرر کریں گے جو وزیر آزم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کرتی ہیں آپ کیا یہ سمجھے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نئی قانون سازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر کے پوری نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی فیصلہ کر کے کوئی سہولتکاری کرے گا لیکن سہولتکاری تو ایک مناسب لبز نہیں ہے لیکن نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ جو فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا جائے گا رد کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں ہورس ٹریڈنگ کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا جائے گا لوگوں کو توڑا جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے اس وقت اگر آئینی ترمیم کرنی تھی تو آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے ہم کیوں لوٹوں کو شہ دینا چاہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمیم کی جا رہی ہے جو مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا یہ جو ذہنی پس منظر ہے جس ذہنی پس منظر کے تحت یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے مقصد یہی ہے کہ لوٹا کریسی کو ہورس ٹریڈنگ کو دیکھیں آئین تو کہہ سکتا ہے آپ آئین میں ترمیم کر کے اور بہت سے ممالک میں یہ ہے بھارت میں یہی ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاص کوئی ووٹ ڈالتا ہے دیکھیں اس لیے میں کہہ یہ نہ ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمیم کرنے کا اراضہ کیا کہ ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان نے دھوکہ دہی کو ہورس ٹریڈنگ کو کھینہ ملے یہ اس سے الٹ ترمیم کر رہی ہیں ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آوگے تو تمہارا ووٹ گنیں گے نہیں ہمیں تو ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں دوچار ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے تمام شرافت کی افتار سے آری کر دیا جائیں ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس چبر لالچ کی بنیاد پر معاملات تیہوں اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی وہ تو ہم لڑتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے آئینی افدار کے لیے اور جس طریقے سے یہ آئینی ترامین کی جا رہی ہے اور جو پارلیمان یہ آئینی ترامین کر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں فارم فورٹی سائی فورٹی سیون کے معاملات کسی سے لکے چھپے نہیں آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں ریپورٹنگ کی ہے الیکشن کو دیکھا ہے یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ترین دور ہے اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے مضاحمت سے گزرنا ہے اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے یہ بنیادی اقتار کا معاملہ ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ غلط ہے دیکھیں یہ بہت بھی غلط بات ہے آج پھر کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی یہ کیسے کوئی کہہ دیتا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں کے جو سوالات کیے جاتی ہیں جو ان کی مجھے فکر میں ایک رجحان نظر آتا ہے اس سے اقراض ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی اقتار جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان کھلے الیکشن ایک صاف شفاف الیکشن کی ذریعے منتخب ہو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آئینی اقتار یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائے دھانس نہ ہو جبر نہ ہو بیویوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں یہ کچھ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے لیکن وہ صحافی جو اس جدجہود میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے جو ہمیں معتوب ٹھہراتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایک ریون ہیں ہم ایک حجوم ہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے وہ بات غلط ہے یقیناً غلط ہے لیکن میں کسی کو الزام نہیں دوں گا میرے پاس الزام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے میں ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں اور وسوق سے میں اختلاف کرتا ہوں لیکن میں کسی پہ انگلی نہیں ہوتا ہوں لیکن یہ فشائن تفیلی اپنی آئی کے روحے میں ایسی آنکھیں جو یا ایسے سیکھتے بھی ہیں لیکن آج جس وقت یہ چل رہا تھا جنہوں نے سوال خاصی فائد سوال اور آپ کے درمیان کچھ معاملات پر ایسا لگا ہمیں احساس ہوا کے تقرار ہو رہی ہے تو یہ بیسکر مکیل کچھ ایسا نہیں لگا کہ سکرپری جنرل کے طور پر آپ جذبات کی ہو گئی تھے یا جذبات کی ہو رہی ہیں دیکھیں کچھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے جذباتی ہونا نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے میں بالکل جذباتی میں سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ہر ایسا تاپے علا عدلیہ کی جانب سے کی دیکھیں آج ایک بات کی چیف شسٹس صاحب نے کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہیں ماننا میری نظر میں یہ انتہائی خطرناک جملہ تھا اور میں نے کہا ان کو اس کیس سے اب تعلق نہیں ہے میں آپ کے جملے کا جواب دوں گا اس کا تعلق ہمارے عمومی آئینی نظام سے ہے کل ایک ٹاک شو میں یہی بات کسی صاحب نے کی پی ایم ایل این کی طرف سے اور ہو بہو کوئی جملہ آج چیف شسٹس صاحب نے دور آیا یہ غلط ہے چاہے ٹاک شو میں ہو چاہے عدالت میں ہو ہمارا نظام اس چیز پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے آئین کی اور جو تشریح سپریم کورٹ کر دے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے وہ تشریح قانون ہے وہی تشریح آئین ہے اس کو اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو بات کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا اس تشریح کو تبدیل کر سکتا ہے یا پارلیمان ترمین کے ذریعے اس کو ختم کر سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا ہم سب پر واجب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ آئینیں پاکستان کو بالکل منہذن کر دینے والی بات ہے تو اس پہ میری تقرار ہوئی میں جذباتی بھی ہوا میں نے جواب دیا جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر یہ مان لی جائے تو پورا ہمارا آئینی نظام گر جائے گا مجھے یہ ججمنٹ پسند ہے میں یہ مانوں گا الیکشن کمیشن کو کوئی اور ججمنٹ پسند ہے وہ وہ مانیں گے کسی اور صاحب طاقت کو کچھ اور پسند ہے تو وہ مانیں گا ہم سب جو ہیں گتھن گتھن ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی اور اس پہ تقرار ہوئی میں نے ایک پوزیشن لی جو میں سمجھتا ہوں شاید جذباتی ہو لیکن وہ بالکل ہماری آئینی جو فتح ہے اس کے مطابق ہے دیکھیں سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت وہ اپنی فوج نہیں رکھتی یہ ایک عوام کا ایک قوم کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرائے کل پھر میں یہ کہوں گا ایک ڈاک شو میں میں نے یاد دلایا وہاں جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے کہ ایک دور تھا امریکہ میں ایک امریکی صدر نے یہ کہہ دیا جسٹس جوان مارشل کے بارے میں ان کے فیصلوں کے بارے میں کہ مارشل نے یہ فیصلہ دیا ہے جائے وہ خود اس پر عمل کرائے ایسے نہیں ہوتا پوری امریکن قوم جو تھی وہ ٹکڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا چیف جسٹس ہے یہ ہماری عدالت ہے فیصلہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس فیصلے کو چھوڑ دیں اس پر عمل نہ کرائیں تو یہ قوم کا فرض ہے یہ صرف کالے کوٹ والوں کا وکیلوں کا یا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے یہ پوری قوم کو اس کے اوپر ایک رائے رکھنی ہے متفق ہونا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ہمارے لئے مقدس ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے اس میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن ہم اس نظام کو منحضب نہیں کرسکتے مات